دوستو آدھا آج میں انتماع بچوں کو ایک بہت ہی خوشقبری سنرمہ چاہتا ہوں کہ جو بچے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کب سی یو ای ٹی کا داریز کمبائنڈ ہنورسٹی انٹرنسٹس پاس کر کے کالج میں انٹر ہوں گے تو ان کے لیے یہ خوشقبری یہ ہے کہ ریزلٹ سی یو ای ٹی کا ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی جو کہ کنڈکٹ کرتی ہے اندوستان کا سیکنڈ سب سے بڑا اگزام ہوتا ہے اور خوشقبری اس میں یہ ہے کہ 28 لاکھ 28 لاکھ بچے اپیر ہوئے تھے جس میں سے 22000 بچے ایسے ہیں جنہوں نے 100% مارکس لیا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ کے پاس پوٹنشل بہت ہے بس جسٹ آپ کو پراپر گائیڈ لینج چاہیے تو بچوں جو سبجیکٹ رہے جو ٹاپر سبجیکٹ تھے وہ انگلیش تھا وہ بائیو تھا اور اکنامکس تھا اور یہ ریزلٹ ڈیکلیئر ہونے کے بعد اب نیکس پراسس یہ ہے کہ آپ کو کالیج مل جائیں گے آپ اپنے ڈاکومنٹس چاہے وہ آپ کا ٹینت کا ہو چاہے آپ کا ٹویلت کا ہو چاہے آپ کے فوٹو گریفز ہو چاہے آپ کا کرٹر سٹیفکیٹ ہو پرویجنل ہو یہ سارے سٹیفکیٹ جو ہیں آپ نے آپ تیار کر کے رکھیں اور آپ کو جلد ہی میرٹ لسٹ آنے والی ہے میرٹ لسٹ میں آپ کو پھر کالیجز جو الارٹ کر دیے گئے ہیں جو آپ نے چاہیسیز بھیج ہوگی اور سبجیکٹ کون کون سا آپ کو ملا ہے کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کو جو کالیج ملے گا وہاں پہ آپ کو وہ سپورٹ ملے گی آپ کا میجر تو یہاں سے لات جائے گا مائنر کا ہے پھر آپ کا سکل کا ہے پھر آپ کا ویلیو ایڈیٹ والے پیپرز ہیں وہ سارے آپ کو لات ہو جائیں گے ابھی آپ کا جو فرسٹ پروسس ہے جو جس کے لیے آپ کافی در سے ویٹ کر رہے تھے کہ ہمارا ریزلٹ کب ہوگا ریزلٹ ڈیکلیئر ہو چکا ہے اب آپ بچے بلکل تیار ہو جائیں اور کنسرن رکھیں نیٹ ورک بھی جو آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہاں بھی چیک کرتے رہیں اور ساتھ میں ڈیفرنٹ کالجیز جہاں جہاں پہ آپ رہتے ہو وہاں پہ پتہ رکھیں کہ کب سے یہ ایڈویشن پروسس جو ہے میرٹ لیسٹ آگ جائے گی اور آپ کا پروسس کب سے سٹارٹ ہوگا میری بیسٹ ویشز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آگے بھی ہم سب آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں